ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے روزے کی حالت میں منجن اور پیسٹ کرنے کے تعلق سے کافی تعداد میں سوالات ہیں تو ان کے بارے میں عرض یہ ہے کہ کولگیٹ اور منجن روزے کی حالت میں یہ گناہ یہ حرام نہیں ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا مگر یہ کہ اس میں احتیاط ضروری ہے اور روزہ توڑنے نہ توڑنے کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے کولگیٹ کرتے وقت منجن کرتے وقت اس کے ذرات حلق میں جاتے ہیں تو ایسے صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کوئی اس احتیاط سے صرف آگے کہ دانتوں میں کولگیٹ یا بریش پھیر لیتا ہے کہ اس کے کوئی ذرات اس کے حلق میں نہیں جاتے اور یہ اس کو بالکل یقین ہی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی متلقن حکم نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ ہی جانا ہے کیونکہ بعض گرہ ٹوٹ بھی جائے گا اور بعض گرہ نہیں ٹوٹے گا مگر اس میں احتیاط کی صورت یہ ہے کہ کولگیٹ یا کوئی ایسا مسئلہ روزے کی حالت میں اختیار کرنے سے کہ جس سے روزے پہ فرق آتا ہو یعنی یہ کہ اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ رہتا تو اس کو مگروع قرار دیا جاتا ہے یعنی اس سے بچنا بہتر ہے اور فیل وقت کے جو کولگیٹ اور پیسٹ وغیرہ ہیں اس کے اندر پیپل میں ایس طریقے کے کیمیکل ہوتے ہیں کہ جس کی تھنڈک حلق کے اندر یقینی طور سے معلوم ہوتی ہے اور ٹھیک اسی طرح جو کولگیٹ پیسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کے ذرات بھی حلق کے اندر پوری طرح جانے کا بلکل اندیشہ رہتا ہے تو ایسے پیپ سوڈرینڈ کولگیٹ سے تو بلکل بچنا چاہیے کہ نہ کرنا ہی ان کا بہتر ہے کہ رسک لینے سے کوئی فائدہ نہیں کہ بل فرض اگر روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اور گناہ کے اندر بندہ مفتلا ہو جائے گا تو احتیاط یہ ہے کہ اس میں روزے کے حالت میں کولگیٹ پیسٹ نہ کیا جائے کہ اس کے ذرات اور تھنڈک حلق میں محسوس ہوتے ہیں آجتنا ہو سکتا ہے کہ سہری کے وقت اگر آپ نے کولگیٹ کیا ہوا آخری ٹائم پھر اس کے روزہ رکھنے کے بعد اس کے ذرات حلق میں اس کی تھنڈک محق یا تھنڈک حلق میں محسوس ہوتی رہے بعد میں تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا اور روزے کی حالت میں اگر زیادہ موں کے اندر اتنی ضرورت پیش آتی ہے تو مسواق استعمال کر لیں مگر یہ کہ اب اسلامی بہنوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مسواق بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں چاہیے آپ کو سب سے بہترین کہ آپ موں میں کلی کر کے خالی برش کو دانتوں پر اگر پھیرا لیں بینا کولگیٹ بینا منجن کے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے کولگیٹ کا کام کرے گا یعنی اس سے بھی موں کی باس بغیرہ وہ ختم ہو جائے گی تو موں میں پانی لے کر آپ خالی برش کو پھیر لیں اگر اس پہ کوئی بھی کولگیٹ لگائے بغیر اور اسی طرح سادہ برش پھیرنے کے بعد کلی کر لیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور روزہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا مگر یہ کہ روزہ کولگیٹ میں جائے گا نہیں جائے گا یہ اسی شخص پر ڈیپینڈ ہے کہ جو شخص اس کو کر رہا ہے پتھر میں حسن لالے پرنبار پرنبار بنایا